حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الطاہہ کی تقریباً 88 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور واقعہ سامری جادوگر اور بچھڑے والا چل رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کی غرض سے وہ حیطور کی طرح تشریف لے گئے اور وعدہ توریت کی دیے جانے کیا تھا اور اپنی قوم میں سے ستر افراد کو اپنے منتخب کر کے ساتھ لیا تھا تو پیچھے سے سامری جادوگر نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اپنے جتنے میں سونا تمہارے پاس اس کو جمع کرو اور اس سے اس نے میں تمہیں یعنی موسیٰ کا معبود دکھاؤں گا خدا دکھاؤں گا تو لوگ تجسس میں اس کے بہکائے میں آ گیا انہوں نے اپنا سونا وہاں جمع کیا اور اس نے اسے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے میں حضرت جیبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کی قدموں کی گرد اٹھا کر وہ ڈالی تھی جس سے اس میں زندگی سی پیدا ہو گئے اور وہ بولنے لگا تھا اور اس نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا بھارب ہے تو اس کا بیان چل رہا تھا تو یہ اس کے دعا میں اٹریٹ نمر آیت دوبارہ کی خدمت مس کرتا ہوں فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ تو اس نے ان کے لئے ایک بچڑا نکالا یعنی اس سونے سے بچڑا بنا دیا جان کا دھاڑ یعنی ایک جسم تو تھا لیکن اس میں جان نہیں تھی لَهُ خُوَارٌ اس کے لئے گائے کیسی آواز تھی یعنی وہ گائے کی طرح بولتا ہوا تھا فَقَالُوا تو انہوں نے کہا یعنی سامری نے اور جو اس کے متبعین تھے انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل یہ تمہارا خدا ہے وَإِلَهُ مُوسَى اور یہ موسیٰ کا خدا ہے فَنَسِعہ تو وہ بھول گئے اب نسیعہ کا فائل کون ہے یا تو موسیٰ علیہ السلام کو بنائیں گے کہ انہوں نے یہ کہا بعد اللہ سامری وغیرہ موسیٰ اس خدا کو بھول گئے ہیں تو وہاں وہ چلے گئے اور یا پھر اس سے مراد سامری ہے کہ سامری اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی وہ وعیدات تھیں یا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم انہوں نے سب کو بھول گیا اور اس نے اس طرح کیا یا بنی اسرائیل تھے کہ اس کا فائل اگر بنی اسرائیل کو بنا لیا جائے کہ وہ بنی اسرائیلی تمام چیزیں بھول گئے اَفَلَا يَرَوْنَا أَلَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے یہ ان کی جہالت کا بیان فرما رہا ہے ایسے کو خدا ماننے کے ضرورت ہی کیا تھی لہذا شاید فرمایا اَفَلَا يَرَوْنَا أَلَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ دَرَّوْا وَلَا نَفْعَا اور ان کے کسی نہ ان کے لیے وہ کوئی ضرر کا مالک ہے اور نہ ان کے لیے کسی نفع کا مالک ہے یعنی ایک بیکار سا وجود ہے جو نہ ان کو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ ان سے کسی ضرر کو دور کر سکتا ہے نہ انہیں ضرر پہنچا سکتا ہے تو پھر ایسے کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ وَلَقَدْ قَوْلَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلُ اور بے شک ضرور کہا ان کے لیے حارون نے اس سے پہلے یعنی اس سے پہلے بچڑا وغیرہ بناتے جب ان کی کاروائیں دیکھنا شروع کی یا موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے باقاعدہ کہا تھا کیونکہ جیسے آپ کو بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تھے تو آپ نے حارون علیہ السلام کو اپنے خلیفہ مقرر کیا تھا اور قوم کی حفاظت کا حکم فرمایا تھا اب یہ حارون علیہ السلام کی ذمہ داری تھی بہرحال کہ آپ وہ سمجھاتے لوگوں کو اور آپ نے کام کیا تو لہٰذا جب وہ عبود پرستی کرنے لگے آپ نے ان کو سمجھایا تھا اس کا بیان اللہ نے یہ بیان فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونَ مِنْ قَبْلُ اور بے شک ان سے حارون نے اس سے پہلے یہ کہا تھا یا قومی اے میری قوم انما فتنتم بھی کہ تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دئیے گئے ہو وَإِنَّا رَبَّكُمُ الرَّحْمَان اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے فَاتَّبِعُونِ تو تم میری پیروی کرو وَأَتِعُوا عَمْرِ اور میرا حکم مانو اس کی پوجہ مت کرو اس کو چھوڑ دو میرا کہنا مانو قَالُوا انہوں نے کہا کہ لَنَّا بَرْحَ عَلَيْهِ عَاقِفِي کہ ہم تو اس کے پاس ضرور ایک مطلب دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے عَاقِفِي نہ کے مطلب دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے حَتَّى يَرْجِعَا إِلَيْنَ مُوسَى یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ کر آئے اور کوئی اتنا وہ فیصلہ فرمائے کہ یہ واقعی معبود ہے یا نہیں بہرحال ہم اس کو معبود تصریف کر کے اس کی عبادت کے لئے اس کے پاس بیٹھے رہیں گے اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور یہ مندر آپ نے دیکھا تو روایت میں آتا ہے کہ جیسے آپ آئے تو دور سے آپ کو گانے باجوں کی اور دھوڑت مکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ساتھی تھے ستر ان سے کہا کہ یہ عجیب ہے عجیب سم کی آوازیں آ رہی ہیں لگتا ہے کوئی بڑی اسرائی میں گربڑ ہوئی ہے اب جب آپ قریب آئے تو آپ نے جا کر دیکھا کہ لوگ ناچ رہے ہیں اور دھوڑ جا رہے ہیں اور وہ پوجہ چل رہی ہے تو آپ نے حارون علیہ السلام کو دیکھا تو تقریبا ایک روایت کی مطابق ستر ہزار افراد ایسے تھے جو حارون علیہ السلام کے ساتھ لیدہ ہٹ گئے تھے اور وہ عبادت میں مشغول نہیں تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی نبی تھے لہذا جب آپ قریب آئے تو آپ نے حارون علیہ السلام کی ریش مبارکہ کو پکڑ لیا اور سر کے بال پکڑ لیا ایک روایت کے مطابق اور یہ اظہار غزب چونکہ اللہ کی رزا کی خاطر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی گریفت نہیں فرمائی اور پھر آپ نے تمام معاملہ پوچھا تو حارون علیہ السلام نے سب معاملہ بتایا اور سامری کو اس کا ذمہ وار ٹھہرایا جسے کہ آگے آیات میں آ رہا ہے لہذا اب موسیٰ علیہ السلام واپس لائے تمام معاملہ دیکھا حتیٰ کہ حارون علیہ السلام کے پاس پہنچ کے ان کے ریش مبارکہ پکڑ لی تو یہ آکے بیان فرمایا تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا یعنی کیوں تم نے منع نہیں کیا اللہ تتبعانی کہ کیوں انہیں گمراہ ہوتے دیکھا کہ میرے پیشے آ جاتے یعنی اگر تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا خاموش یوں رہے تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ فوراں میرے پیشے آ جاتے وہاں پہ مجھے آکر بتا دیتے تمہیں یہاں پہ رکے کیوں آ سجدہ امری تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیے قال حضرت حارون علیہ السلام نے عرض کی یبنا امہ اے میری ماں کے بیٹے یہ ایک کلام اس لئے کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام والدہ کا تذکرہ سن کے تھوڑا نرب ہو جائے غزب ٹھنڈا ہو جائے تو بڑے نفیس انداز سے حارون علیہ السلام نے آپ کو خطاب کیا کہ یبنا امہ اے میری ماں کے بیٹے لا تأخذ بخیتی ولا برعصی آپ مجھے میری داڑی اور میرے سر کے بالوں کے ذریعے مت پکنے انی خشیتو ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیلا ولم ترقب قولی وہ کہتے ہیں کہ میں اس لئے آپ کے پیچھے نہیں آیا کہ بے شک میں نے خوف کیا کہ اس وقت پھر آپ یوں کہہ دیتے ہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا فتنہ برپا کر دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا یعنی حرول علیہ السلام نے بڑی معقول بات کہی اور موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ بھی بلکل بجا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاتا تو پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو چھوڑ کر کیوں آئے تو میں وہیں پہ رہنا چاہیے تھا تاکہ اور لوگ بھی ان کی طرف مائل نہ ہو جاتے تو اس لئے میں نے پھر یہ خوص سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہیں پہ رہنا چاہیے اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرو میں نے اپنی سی کوشش کی ہے اب جب انہوں نے یہ اپنا عذر بیان کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام اب سامری کی طرف مخاطب ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے کیا تُنہیں گڑھ بڑھ کی اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی تھی جس کو لوگوں نے نہیں دیکھا فَقَبَدْتُ قَبْدَتَمْ مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَا بَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِ تو اس نے کہا کہ میں نے اصل میں کیسی چیز دیکھی تھی اس کو اور لوگ نہیں دیکھ سکے تھے وہی بات کہ جبریل ایمین کے گھوڑوں کے جو قدموں کی گھر تھی اس سے اگتی ہوئی زندگی کو پیدا ہوتی ہوئی زندگی کو دیکھ کر اس نے وہاں کی مٹی لے کر ہی سوچا تھا کہ کبھی اس کو کام میں لے کر آوں گا تو یہ کہتا ہے کہ پس فَقَبَدْتُ قَبْدَتَمْ مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی اٹھا لی تھی فَنَا بَذْتُهَا پھر میں نے اسے بچھڑے میں ڈال دیا تھا تو وہ بولنے لگا تھا وَقَذَلِكَ سَوَّلِنَفْسِ اور میرے دل کو تو یہی اچھا لگا تھا گولایا گویا کہ کسی کے بہکائے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ میری اپنی نفسانی خواہش تھی میرے دل میں خیال آیا کہ چلو یہ کرنا چاہیے اور میں نے کر لیا جسے اسی طریقے سے آج کل بھی مطلب یہ کہ خیالات دل میں آتے ہیں کسی کو چلو جی میسیج کے ذریعے تنگ کیا جائے کسی کو فون کے ذریعے تنگ کیا جائے کسی کو چیٹ کے ذریعے تنگ کیا جائے ہم بھی مختلف طریقوں سے یعنی آج کل مسلمان بھی مختلف طریقوں سے اپنی نفسانی نفسانشات کی تکمیل کرتے ہیں اور لوگوں کی اس اپنے طریقہ کار کی وجہ سے بدلتی ہوئی کیفیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں اسی طرح سامری نے کوئی مطلب اس کے پلان نہیں تھا کوئی بہکانے کیس کی خواہش نہیں تھی بس اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے کہا چلو یہ کر کے دیکھتے ہیں اور کر ڈالا لیکن اس کی یہ حرکت معاف نہیں ہوئی کہ چلو اچھا تمہارا پلان تو نہیں تھا کہ اللہ کرے تم نے مزاق سے ایک کام کیا یا دل میں خواہش ہوئی اور تم نے کر ڈالا تو چلو تمہیں رعایت دی جائے نہیں باقاعدہ اس کو سزا مقرر کی گئی جیسے کہ آگے بیان ہو رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مزاق میں بھی اگر ہم بھی مسلمان کو تکلیف دیں گے یا مزاق وغیرہ میں یا صرف اپنی قلب خواہش کے تکمیل کے کسی عقیدے کو غلط کر کے بیان کریں گے یا کفر کی بات کریں گے تو وہ ناقابل معافی ہے اللہ تعالیٰ اس پر سزا مقرر فرمائے گا اگر توبہ نہیں کی تو قولہ حضرت عموث علیہ السلام نے فرمایا فَضْحَب تو تو یہاں سے چلا جا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسِ پس تیرے لئے دنیا کی زندگی میں سزا ہے کہ تو یہ کہے کہ مجھے مچ ہوو تو یہ ہر ایک سے بولے گا اور وجہ کیا تھی یہ اس لئے تھی اس کو یہ سزا مقرر کر دی گئی کہ جو اس کو چھو لیتا تھا تو سامری کو بخار ہو جاتا تھا اور اگر سامری کسی کو ہاتھ لگا دیتا تو اس کو بخار ہو جاتا تھا تو اس لئے سامری کو پھر یہ لازم اللہ نے کر دیا گیا جو ملتا تھا اس سے بلتا ہاتھ مت لگا رہا مجھے اب لوگ بعض اوقات بخیالی میں ہاتھ لگ بھی جاتے تھے اجنبی لوگ آتے تھے تو یہ بخار میں مبتلا یا وہ بخار میں مبتلا اس سے لوگ اس سے بھاگنے لگے نفرت پیدا ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کو بنا کر دیا تھا کہ اس کے کوئی بھی قریب نہ جائے ہر طرح کا اس کا بائیک آٹ کر دیا گیا حتیٰ کہ یہ جنگلوں کی طرف نکل گیا تھا اور وہاں وحشی جانوروں کے ساتھ زندگی اس نے گزاری اس سے معلوم ہوا کہ یہ سزا پچھلی شریعتوں میں بھی جاتی رہی ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا مجرم ہو تو اس کا سوشل بائیک آٹ کر دیا جائے لوگ اس سے نہ ملے تاکہ اس کے برے اثرات لوگوں تک نہ پہنچے اور اسے زندگی میں ہی اپنے جرم کا احساس ہو لہٰذا پھر آگے شاہد فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَ لَن تُخْلَفَهُ اور بے شک تیرے لئے ایک وعدے کا وقت ہے یعنی ایک عذاب کا وقت ہے جو اس کا وعدہ کر لیا گیا ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا یعنی اس کے برخلاف تیرے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جائے گا ضرور وہ ہوگا اور وہ وعدہ پورا کیا جائے گا وَنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي غَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا اور اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس کے سامنے تو تمام دن مطبع آلتی پالتی مار کر بیٹھا کرتا تھا یعنی عبادت کی نیت سے معتقف رہا کرتا تھا اس کے سامنے اس کو دیکھ ذرا لَنُحَرِّقَنَّهُ سُمَّا لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْفًا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم ضرور اسے جلائیں گے اور پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے اس سے معلوم ہوا کہ کفر کی نشانی کو تباہ کر دینا حلاک کر دینا اور کر کے اس کو ضائع کر دینا تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے اور آئندہ لوگ اس کے طرف مائل نہ ہو یہ سوئے انبیاء ہے لہذا حکومت اسلامی میں اگر کہیں بت وغیرہ ہو بالفض اور حکومت اسلامی اس پہ قائم ہو کر یعنی ادھر کوئی غیر مسلم اب نہیں رہا حکومت اسلامیہ کے اندر وہ بت وغیرہ ہے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے اس سے ختم کیا جا سکتا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے ہاں اگر کہیں ایسا ہو کہ وہاں غیر مسلم ہیں بت پرستی باقاعدہ وہ کر رہے ہیں اور وہ مطلب ٹیکس دیتے ہیں جزیہ دیتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں رہنے کیا وہ امن طلب کر کے رہ رہے ہیں تو پھر ان کو ان سے چشمیں نظر کیا جائے گا چشم پوشی کی جائے گی گویا کہ ان کو عبادت کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن ان کی عبادت میں مداخلت بھی نہیں کی جائے گی ایک ہے اپنی اجازت سے کسی عمل کو کروانا ایک ہے اجازت تو نہ ہو لیکن کسی کے عمل کو روکنا بھی نہیں جیسے مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے گا ٹھیک ہے تم کرکٹ کھیل لو اب بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہے تو باپ کی اجازت سے اور ایک ہے کہ باپ نے اجازت نہیں دی آیا لیکن دیکھا کہ بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہے اس نے اس کو منع نہیں کیا نظر انداز کر کے نکل گیا یہ اجازت نہیں تھی صراحتا لیکن بس روکا نہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب جسے موجود ہے وہ حکومت اسلامیہ کا تصور تو ختم ہو گیا لہذا اب کسی بھی ملک میں اگر کوئی اپنی غیر مسلم اپنی عبادت کر رہا ہے اور گورنمنٹ بالفض وہاں کی مسلمان ہے تو وہ اس سے عیراز کر سکتی ہے کہ اس کی وہ بودھ کو عبادت کو نہ روکے چاہے وہ کرسن ہوں یہودی ہوں ہندو ہوں اس کو نہ روکے تو اس میں گورنمنٹ کی کوئی گریفت نہیں ہے کیونکہ وہ اجازت نہیں دے رہے بلکہ اس سے چشم پوشی کر رہے ہیں جائز ہے بالکل ہاں کہیں پر کوئی بھی عبادت کرنے والا ہے ہی نہیں اور صرف وہاں پہ بودھ قائم ہے تو اس بودھ کو ختم کر لینا شرعن بالکل جائز ہے اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے طرف مخاطب ہوئے اور قوم کے اندر جو بودھوں اس کی بچڑے کی عبادت کرنے کے وجہ سے جو گندے اثرات پیدا ہو گئے تھے ایک سوچ میں فساد پیدا ہو گیا تھا اس کی صفائی شروع فرمائی لہذا ارشایت فرمایا اِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ محاست وحاست تمہارا معبود تو اللہ تعالی ہی ہے وہ اللہ تعالی کے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَسِعَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں اس رب کی عبادت کرو جو ایک ایک زرے زرے کو جانتا ہے اس کے اتنے علم ووساط ہے اسے چھوڑ کر تم ایک بچھڑے کی عبادت کی طرف مائل ہو گئے آگے اللہ تعالیٰ ترشاد فرماتا ہے قَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِ مَا قَوْدَ سَبَقْ اَا اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے اسی طرح پچھلی وہ تمام خبریں بیان کرتے ہیں جو گزر گئیں اب یقین اسی بات ہے کہ جو واقعات گزر گئے جس کو ہم نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہ ہم کان سے ان کے آوازیں سن سکتے ہیں نہ ہم چھوکے محسوس کر سکتے ہیں نہ سونگ کر محسوس کر سکتے ہیں نہ چک کر محسوس کر سکتے ہیں اگر نبی نہ بتاتے تو عقل کے ذریعے بھی فیرون کے اس واقعے کو ہم نہیں جان سکتے تھے تو اسی چیز کو غیب کہتے ہیں جسے حواس خمسہ سے آپ نہ جان سکیں حواس حس کی جمع ہے حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان دوسری کسی چیز کا ادراک کر لیتا ہے علم حاصل کر لیتا ہے اس کی جمع حواس ہوتی ہے اور خمسہ عربی میں پانچ کو کہتے ہیں ہمارے جسم میں پانچ ایسی صلاحیت اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ جن کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں ان کو جان لیتے ہیں ان کا علم حاصل کر لیتے ہیں وہ پانچ چیزیں کون کون سی ہیں ایک دیکھنے کی صلاحیت سننے کی صلاحیت سومنے کی چکھنے کی اور چھونے کی صلاحیت ان پانچ حصوں سے ہم دوسری چیزوں کو جان لیتے ہیں اسی طرح ہم عقل کے ذریعے بہت سے عمور جان لیتے ہیں تو اب غیب کی تعریفی ہی ہوتی ہے کہ جسے آپ حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہ جان سکے بلکہ کسی کی خبر دینے سے ہی معلوم ہو اور جیسے پچھلے امتوں کے کیا واقعات ہوئے ہم حواس خمسہ اور عقل سے نہیں جان سکتے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قرآن کی خبر دینے سے میں معلوم ہوا تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہ غیب تھا اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا بلکہ ان کے وسیلے سے یہ غیب کا علم ہمیں بھی حاصل نہیں دیا تو لہذا علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں کہیں گے یہ خاص ہے تو اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے ذاتی کا مطلب اسے کسی نے نہیں دیا اور جب ہماری طرف یا نبی کی طرف علم غیب کے نسبت ہوگی تو اس سے مراد عطائی ہے یعنی اللہ نے دیا انشاءاللہ اس پر پھر کبھی کلام کریں گے وَآخِرُ دَعُوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ